ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر رائے ساحلی امور علی زیری صاحب منسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کریں گے ناظرین آج پروگرام سے پہلے علی زیری صاحب نے چند دستاویزات ہمیں بھیجے اور یہ دستاویزات ہیں نیو یارک منہیٹن سے متعلق ہم نے جو سٹوری کی تھی ناظرین اس میں ایک 37F اپارٹمنٹ جو ون بیڈروم کا تھا اس کا منہیٹن میں پتہ لگایا تھا اس کے بعد پتہ یہ لگا کہ اس میں ایفیڈیوٹ بھی لگے ہوئے ہیں مہرین شاہ کا نام اس میں لکھا ہوا ہے عاصف علی زرداری صاحب نے پاور آف اٹورنی دی ہوئی تھی اور پانچ لاکھ تیس ہزار ڈالرز اس کی ٹوٹل پیمنٹ تھی جب ہم نے یہ خبر کی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے پرنم شیر زمان صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس حوالے سے ایک پیٹیشن بھی فائل کی کہ اس پر باسٹ ون ایف کی باسٹ ریسٹ آرٹیکل کے تحت کاروائی بنتی ہے یہ اساسیں انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے جو جی آئی ٹی ریپورٹ آئی اس میں بھی اسی دستاویز کا ذکر ہے اور میں نے جو آج چیک کیا ہمارے فورن آفیس سے تو پتہ لگا کہ جناب ڈپلومیٹک بیگ میں اس کی اٹیسٹڈ کوپیز حکومت پاکستان نے منگوالی ہیں اور وہ جی آئی ٹی کے پاس پہنچ رہی ہیں یا پہنچ چکی ہوں گی جو کہ اٹیسٹڈ کوپیز ہیں 37F کی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ ان دستاویزات کے مطابق جو ٹیکس ڈیٹیل جو کہ علی زہری صاحب نے نکالی تھی اس کے مطابق اس کا ٹیکس ابھی بھی بن رہا ہے اور ابھی تک جو ٹیکس پیمنٹ ہے وہ آصف علیس زرداری صاحب کے ہی نام پہ وہ بل ارجینیٹ ہو رہا ہے جب ہم نے یہ سٹوری کی تو نیو یارک میں بہت سے دوستوں نے کہا اور بڑے مسکراتے ہوئے تنزیہ انہوں نے مسیجز بھی کیے کہ آپ کیا بات کرتے ہیں پانچ لاکھ تیس ہزار ڈالر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایک عدد پینٹ ہاؤس بھی ہے اس کو آپ تلاش کریں ہم بھی اس حوالے سے کوشش کرتے رہے ہماری ٹیم میں ہمارے ساتھ ریسرچ ہیں عمر خان صاحب میں نے انہیں کہا کہ ہر اس بیلڈنگ میں دیکھیں کتنے اپارٹمنٹ ہیں چار اپارٹمنٹ ہیں پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ ان چار میں سے دو سسپیکٹس ہم نے آئیڈنٹیفائی کیے کام کیا کچھ حد تک ہم پہنچ گئے پی ایچ ون بی جو کہ محمد اقبال کے نام پہ ایک اپارٹمنٹ تھا اور اس میں جب ہم نے چیزیں فردر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کی تو پتہ لگا کہ دو ہزار بارہ میں سرپرائزنگ لی جو میلنگ ایڈریس تھا ٹیکس کے لیے وہ تھرٹی سیون ایف تھا جی ہاں وہی اپارٹمنٹ جو کہ آصف علی زرداری صاحب نے خود لیا تھا ان کی پاور آف اٹورنی موجود ہے جو انہوں نے مہرین شاہ کے نام پہ دی تھی انٹریسٹنگ لی اب جو علی زہری صاحب دستاویزات لے کے آئے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے دستاویزات ہیں آپ نے جو دستاویزات نکال لیں اس کی جو پراپرٹی کی پرائس آ رہی ہے جو بارہ مائے دوہزار ساتھ کو بکی وہ تقریباً آ رہی ہے 4.3 ملین ڈالرز کی 43 لیک یو ایس ڈالرز ایسا ہی ہے عرشت جب شو ہوا جو آپ نے کچھ باتیں کیے اسی طرح کی کالز ہمارے بکوز میں نیویوک کافی آتا جاتا ہے جاتا ہے ان زمانے میں اپنے بزنس کے ساتھ بہت سارے دوست ہیں تو مجھے اس کی خبر تھی لیکن ڈیٹیلز نہیں تھی تو خامکہ شوٹنگ ڈیڈاک کیسے ہوتا نہیں تو میں کوئی ایسی بیٹ کے انٹرنیٹ پر ریسرچ کر رہا تھا تو اپریل 25 2008 25 اپریل 2008 کو ایک ڈی نیوز میں ایک خبر چپی دی اس خبر میں لکھا تھا کہ منہیٹن میں اس سکرین پر ناظرین دیکھ بھی سکتے ہیں جس خبر کا آپ ذکر کریں بین ازیز جنکس اپارٹمنٹ ڈی نیوز اخبار کی اچھا یہ خیر جنکس کہنا نہیں تھی یہ بین ازیز بڑی بادر خاتون تھی وہ یہی بلڈنگ میں ایک پینٹ ہاؤس کی خبر تھی اور سیما بوئسکی صاحبہ ہے پاکشانی نہیں ہے ان کے والد کافی بڑے بزنس میں تھے ان کے والد ہون کرتے تھے اور ان کے میاں جو تھے وہ بوئسکی وہ کافی 89-90 میں بڑے سٹاک مارکٹ میں پکڑے گئے تھے خیر وہ ایک علاقہ نہیں ان کی ایک سٹوری تھی کہ یہ زرداری صاحب نے اور بین ازیز بکٹو صاحبہ شہید نے یہ اپارٹمنٹ بزر کر کے خرید آتا 25 اپریل 2008 تو تھوڑی سی زب ریسرچ کیے تو میں آپ کو بتایتا ہوں پینٹ ہاؤس ہے پی ایچ ون بی بلکل بیریر کانڈومنیوم 524 ایسٹ 72 سٹریٹ نیو یارک نیو یارک 1121 10021 یہ دستگا ہوگی ہے زب کورٹ اب انٹریسٹنگ اس کے دستاویزات کیا ہیں یہ اپارٹمنٹ ایک صاحب میں جن کے نام ہے محمد اقبال انہوں نے یہ خریدا مارچ 12 2007 کو 4.3 ملین ڈالرز میں اس وقت یہ لسٹ باتا 4.8 میں 5 لاکھ خیر جو بھی تھا وہ آگے پیچھے ڈسکاؤنٹ لگیا انہوں نے 4.3 ملین ڈالر میں خریدا 50% اس کے اوپر موگیج لی گئی 2 ملین 1 لاکھ 50 زار ڈالر کی موگیج لی گئی موگیج پی آف ہوئی 9 آگسٹ 2010 10 جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان سب چیزوں کے ثبوت میں ایک لوگا سکرین پہ عدیل چلا بھی رہے ساتھ ساتھ اچھا جی اب یہ پتہ ہیں کہ یہ کوئی محمد اقبال صاحب ہے question یہ ہے کہ ان کا کیا تعلق ہے اسے ززاری سے ہمیں کیا پتا ہے کتنے محمد اقبال گھوم رہے ہیں یہ پتہ نہیں اقبال میمن ہے مجھے نہیں پتا کون ہے ایک صاحب اقبال میمن نامی میں نے سنا ہے نا مجھے نہیں پتا کون ہے کہ میں تو نہیں جانتا لیکن محمد اقبال صاحب کے نام پہ ہے یہ اپارٹمنٹ ٹھیک ہے جی پھر کیا ہوا جناب اب یہ پتہ ہیں کہ یہ لنک کیسے اب میں نے کہا یہ تو کسی کوئی بھی ہو سکتا ہے محمد اقبال کین بھی انیپٹی میں کچھ ہے محمد اقبال کو تو میں جانتا ہوں اب آگے کیا ہوا نمبر ون یہ میں نے آپ کو دیا کر چلا دیں ٹیکس پراپٹی ٹیکس کا بل نمبر سولہ دوہزار اٹھارہ کا بل میں نے آپ کو دیا ہے اب اس میں پراپٹی کا نام ہے محمد اقبال پہ لیکن جو ٹیکس بل کا ایڈریس ہے جہاں پہ وہ ٹیکس بل آتا ہے وہ اسی بلڈنگ میں تھرٹی سیون ایف پہ آتا ہے جو کہ آسیہ ولی زرزاری صاحب کے نام پہ پراپٹی ہے تو ایک تو یہ بتائیں کہ وہ محمد اقبال صاحب کی ٹیکس ایسے اوزاری کیوں بھر رہے ہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ شناکتی کار ڈال دیتے ہیں آپ بھی اپنی کوپی دیں بلا والا اتنے پیسے تو کبھی ملی جائیں کوئی رکھ لیں گے کوئی تھوڑے بہت میں بھی مل جائیں گے مالشی کے پاس تو بہت آگئے خیر تو یہ کیوں ان کا ٹیکس بھر رہے جائے ان کے گھر پہ آتا تھوڑی سی اور تحقیق کی پتہ چلا جی یہ محمد اقبال صاحب کے پاس پرچیزر یہ تھے اور ایک پاور اف اٹرنی بھی شوئی ہے اس پراپٹی کی اس کی کاپی بھی میں نے آپ کے بھی پولیسر کو دی ہے ادیل چلا دیتے ہیں اچھا دی وہ پاور اف اٹرنی جو شوئی ہے وہ کوئی صاحبہ ہے مہرین شاہ صاحبہ ان کے نام پہ شوئی ہے بلکل یہ پاور اف اٹرنی آکے اب یہ جو مہرین شاہ ہیں یہ وہی ہیں جن کے پاس 37F کی پاور اف اٹرنی بھی ہے تو یہ کوئی بڑا ایک انٹریسٹنگ ہے اچھا پاور اف اٹرنی جو تھی وہ 29th نومبر 2006 میں محمد اقبال نے مہرین شاہ صاحبہ کو دی ریکارڈ ہوئی ہے یہ مارچ 23rd 2007 کے with the new york finance department اب اقبال شاہ صاحب کا نام جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے میرین شاہ صاحبہ کی پاور اف اٹرنی ان کے پاس ہے یہ ہے کنیکشن میں نے آپ کو ساری چیزیں دے دی ہیں میں خورم شہر زمان صاحب کو بھی دے دوں گا میں کہوں گا یہ بھی اٹیچ کر دیں اور ان کو کہوں گا کہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے اس میں new york کی ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے یہ جو ریکارڈ فائل ہوا ہے ٹائٹل ڈیڈ ہے یہ ٹیکس بلز ہیں سارے یہ سارا کچھ آر لائن مل جاتا ہے you just don't have to ادھر ادھر جانے کی وکیل وکیل کریں اٹسٹیشن کے لیے باقی یہ سب چیزیں آن لائن مل جاتی ہیں جو آپ مانگیں گے ریکارڈنگ انڈوسمنٹ پراپٹی ڈیٹا کس کی ہے موگیج کس کی کی ہے اچھا آپ میں جو لنکیج نکالا کچھ میرے جا کمپیرٹیف ڈاکومنٹ 37F سے کمپیر کریں علی زہری صاحب جن چیزوں کا ذکر کیا اس کا صرف کمپیرزن دیکھ لیں 37F کا اور پی ایچ ون بی کا جو ٹیکس کی انہوں نے بات کی جو 37F پہ آپ بائر کا نام دیکھ رہے ہیں عاصف علی زرداری صاحب 37F پتہ لکھا ہوئے اور سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میلنگ ایڈریس ہے پراپٹی ٹیکس بل کا اقبال محمد کا وہ بھی 37F پہ جا رہے ہیں اب اگلی سلائٹ پہ آپ آ کے دیکھتے ہیں تو یہ نام آپ کو نظر آ رہے ہیں مہرین شاہ کے پاور آف اٹورنی مہرین شاہ کو 37F کی عاصف علی زرداری صاحب نے دی اور دوسری پاور آف اٹورنی انہی محمد اقبال صاحب نے مہرین شاہ صاحبہ کو دی یہ بھی دونوں چیزیں اب آپ کو سرپرائز نظر آتا ہے سیٹسفیکشن آف مارگیج سیٹسفیکشن آف مارگیج پہ بھی آتے ہیں جارج آلسن اتفاق سے دونوں جو ڈیڈز فائنل ہو رہی ہیں دوہزار ساتھ بھی فائنل ہو رہی ہیں اس میں جو نوٹری پبلک اور وکیل کا نام آ رہے ہیں وہ جارج آلسن آ رہے ہیں تو یہ وہ لنکجز ہیں ناظرین جس کا علی زہدی صاحب وفاقی وزیر صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ اکبال محمد صاحب خیر ان کا اپارٹمنٹ ہے لیکن زہداری صاحب کا ہے تو ان کو کہیں کہ چھتیس ہزار چوتر ڈالر اور باسٹ سنٹ جانوری دو سے پہلے پہلے پہ کہلیں ٹیکس آیا ہے اچھا یہ ٹیکس کا بھی اس کا آیا ہوا ہے یہ دوہزار آٹھ جانوری ٹوزار جانوری دوہزار انیس تک پہ کرنے تھے اور اس کے اگلے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ غالباً جون تک یہ اماؤنٹ جو ہے بہتر ہزار ڈالر کی ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے اور ایسٹیمیٹڈ مارکٹ ویلیو جس پہ کہ ٹیکس ایک دیا گیا ایسیس کیا گیا ہے اگلا ڈاکومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے تو سارے دوہزار انیس ویسے آیا آپ کے جو پروڈیوسر نے عدیل صاحب میں میرے خال میں ان کو کوئی فرنسک سائنٹس سنا چیئے جو بھی کام کرتے ہیں علی وہ جڑا دلوں نے چلا بھی نہیں ہے ایک گھڑے کے اندر اچھا ناظرین ہمیں تو کام ویسے یہی ہے نہیں اتنی جلدی آپ نے یہ مطلب یہ سپرائزنگ ہے ناظرین یہ دستاویزات آپ کو جو پی ایچ ون بی کے ہیں اگر آپ دیلنگ کو فل سکرین کر کے دکھاتے جائیں تاکہ ناظرین کو ہم یہ دستاویزات سمجھاتے جائیں ناظرین تھرٹی سیون ایف اپارٹمنٹ کا جو میلنگ ایڈریس اقبال محمد جن کے نام پہ پینٹ ہاؤس تھا اور جس کی پاور آف اٹورنی اسی مہرین شاہ کو دی گئے جس کے پاس اپارٹمنٹ تھرٹی سیون ایف کی پاور آف اٹورنی ہے وہی دونوں چیزوں میں اتفاق کیا حسین اتفاق ہے کہ وہی چیز سامنے آ رہی ہے اور ٹیکس اس کا جو پیبل ہے وہ ابھی دو جنوری یعنی کہ گزشتہ تاریخ تک وہ چھتیس ہزار ڈالر تھا اور جون تک آتے آتے ان کو جو ٹیکس دینا ہے وہ تقریباً تہتر ہزار ڈالر کا دینا ہے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے سوری اچھتی بھی ہو سکتا ہے کہ زہزاری صاحب کے کوئی بہت قریبی دوستوں انہوں نے کہا میں ابھی عادی دے رہا ہوں تم لے لو باقی میں مارگیز سیٹل کر دوں گا اور ٹیکس بھی ساری زندگی میں بڑھتا رہوں گا مارگیز سیٹلمنٹ کے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس پہ میں وہ ناظرین کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں اس ڈاکومنٹ پہ بھی آتے ہیں اگر ریکارڈنگ اینڈورسمنٹ کور پیج کی طرف آئیں اور اس کو ناظرین آپ دیکھنا شروع کریں تو یہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور اس میں پی ایچ ون بی اور جب اس میں پارٹیز کو آپ دیکھتے ہیں پارٹی ون اور پارٹی ٹو کون ہے تو پارٹی ون اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے مارگیج بورور اقبال محمد اقبال اور مارگیج لینڈر لینڈر جو ہے امریک کور پا رہی ہے محل ادیل اگر آپ دوسرا والا ڈاکومنٹ نکال لیں جس میں پاور آف اٹونیس ہے اگلے ڈاکومنٹ پہ آ جائیں جی اس میں اگر آپ ناظرین آ کے دیکھیں پارٹی ون اور پارٹی ٹو جو ہے امریک کور پا تو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے محمد اقبال کیئر آف مہرین شاہ اور پارٹی ٹو جو ہے اس میں بھی مہرین شاہ آپ کو نظر آ رہی ہے اگلے صفحے پہ جب آپ جائیں تو پاور آف اٹونی ہے پاور آف اٹونی مہرین شاہ ٹو مہرین شاہ فرام محمد اقبال اور یہ ہے کس چیز کے لیے یونٹ پی ایچ ون بی اسی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں اور اس میں جو وکیل ہیں جارج آلسن انہی کا نام آ رہا ہے ڈیوریبل جنرل پاور آف اٹونی اسی پہ لگی ہوئی ہے محمد اقبال وہی آپ کو اگلے صفحے پہ کیئر آف مہرین شاہ کا نام آپ کو نظر آتا ہے اور جو پاور آف اٹونی میں دیا گیا ہے کہ کیا کیا چیزیں مہرین شاہ کر سکتی ہیں اس میں وہ ریل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز کر سکتی ہیں گوڈز کی ٹرانزیکشنز کر سکتی ہیں بینکنگ ٹرانزیکشنز کر سکتی ہیں انشورنس ٹرانزیکشنز کرتی ہیں ریکارڈ رپورٹ سٹیٹمنٹ اور ٹیکس میٹرز سب چیزیں مہرین شاہ نے اس پراپرٹی کی پی ایچ ون کی بھی بیج بھی سکتی ہیں بیج بھی سکتی ہیں مہرین شاہ کو اس کا پرنسپل ان رائٹنگ اپوائنٹ کر دیا گیا کہ جناب یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھنی ہیں اگلے ڈاکومنٹ پر ناظرین جب آپ آتے ہیں جو سیٹسفیکشن آف مورگیج کی بات ہو رہی ہے اس میں بقاعدہ طور پر مورگیج کا اماؤنٹ لکھا ہوئے اور دو ہزار دس اس کی ڈیٹ آتی ہے سیٹسفیکشن آف مورگیج کے حوالے سے اور اس کے اگلے صفحے پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بقاعدہ پتہ لگتا ہے پی ایچ ون بی ٹو پوائنٹ ون ملین کی جو مورگیج سیٹلمنٹ ہے وہ اس کی ہو رہی ہے سیٹلمنٹ اور اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے نائنٹ آگست ٹو تھاؤزن ٹین آپ اسی مورگیج سیٹلمنٹ کا علی زید صاحب ذکر کر رہے ہیں جی بلکل میں نے آپ کو بھی ڈاکومنٹ دی یہ ناظرین ڈاکومنٹس ہیں اور سرپرائزنگ لنکیجز اس حوالے سے سامنے آتے ہیں جب ہم اسی ڈاکومنٹ کو فردر دیکھتے ہیں کہ اب اچھا جی یہ محمد اقبال صاحب کون ہے محمد اقبال صاحب کو جب دیکھتے ہیں تو جو یونٹ ڈیڈ ہمیں نظر آتی ہے اس میں اس میں بقاعدہ طور پر ایک پتہ دیا جاتا ہے محمد اقبال کا اور وہ پتہ آنٹیریو کا ہے اور آنٹیریو یہ کینیڈا میں ہے غالباً جی جی بلکل کینیڈا میں یہ مہرین شاہ مہرین شاہ ایک ہی ہیں اور اس حوالے سے جو اطلاع جو آپ جس خبر کا نیوز کی ذکر کر رہے تھے دوہزار آٹھ کی اس میں بھی یہ نام لکھا گیا ہے اور سیما بوئسکی جس نے ریک میکزین میں فرس ٹائم اس کو لکھا تھا اس جنگز اپارٹمنٹ اس نے بتایا تھا کہ آصف زرداری صاحب جب اس کو دیکھنے آئے تھے اور مہرین شاہ وہ کیا تھا اس کے بعد پہلے ہوتل میں گیا اور اس کے بعد یہ اپارٹمنٹ وغیرہ لیے گئے تو جنازین جب یونٹ ڈیڈ کے اوپر آتے ہیں تو محمد اقبال کا ہمیں پتہ ملتا ہے کہ جناب غالباً کینیڈا میں ہیں اور اس کی مزید چیزیں ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ کینیڈا میں یہ کیا کرتے ہیں کیا ان کے بزنس اقبال میمن امریکہ میں لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقبال میمن نامی شخص جو ہے محمد اقبال اور پاکستان سے یہ بھاگا ہوئے اور اس کے بعد کینیڈا میں جا کے سٹل ہوا تھا اقبال ایک محمد اقبال اقبال ارائین کا ایک ذکر ہمیں جائی ٹی بھی ملتا ہے اس کو ہم کروس ریفرنس اقبال میمن کو کر کے چیک کر سکتے ہیں یہ اتنے سارے پی ایچ ون پینٹ ہاؤس کے بھی دستاویزات علی زید صاحب آگے ہیں سامنے بطور حکومت پاکستان بطور وفاقی وزیر یہ ڈاکومنٹ صرف میرے پروگرام بھی چلیں گے یا اس میں بطور ہمارے ہی پارٹی کے ایم پی اے ہیں کراچی کے صدر بھی ہیں تو یہ ڈاکومنٹس انشاءاللہ میں ان کو بجواج کو انفیٹ کر مل جائیں گے یہ بھی جمع کر آ دیں اس کی بھی اٹیسٹڈ کاپیز منگوالیں سارے ڈاکومنٹس ہی دیکن آل بھی اٹیسٹڈ کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ جو 37F کے ہیں وہ تو میری معلومات ہیں کہ دفتر خاجہ سے ہم نے چیک کیا یہ بھی ہو جائیں گے ایم بیسی سے اٹیسٹ ہو کے وہ پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں یہ بھی آ جائیں گے اور جو بھی میں یہ سنچ رہا تھا کہ میرے خیال میں اس پہ ایک نیاب کا ریفرنس بھی بنا کر جانا چاہیے بیوکر اگر یہ چھپایا ہوا ہے اپارٹنی چھوٹا رقم تو نہیں ہے اس وقت بھی پچاس روپے کا تھا یا سو اسی روپے کا جدنے کا بھی ڈالر سا تو وہ بھی چار پانچ ملین ڈالر سو ساڑے چاہیے ہیں چلزت صاحب اس پہ لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے اس بات کی اب سم اب اس میں یہ ایک پروگرام ہو گیا اگر یہ 37F نہیں ہوتا اگر مہرین شاہ نہیں ہوتی تو کوئی لنکیں نہیں ہوتا جارج آلسن مہرین شاہ 37F محمد اقبال دیٹس سال پارکنگ سپیس بھی اس میں لیوی ہے بلکہ ملے یاد ہے زمیر حیدر نے جب پروگرام کیا تھا اور پارکنگ سپیس کی سٹوری انہوں نے کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب پارکنگ سپیس بندہ تب لیتا ہے جب آپ کے پاس اس بلڈنگ میں پینٹ ہاؤز ہو اور امریکہ میں جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جو 37F ہے وہ ایک میڈ کے لیے لیا گیا تھا جو میڈ وہاں پہ خدمت کے لیے موجود تھی 37F اس کے لیے تھا اور پینٹ ہاؤز اس حوالے سے تھا اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب 37F کی کہانی ہے اس وقت میڈ کے لیے اپارٹمنٹ لیا پانچ رہا ڈالر تھا نیو یارک میں لوگ کہہ رہے ہیں لیکن پاسیبل نہیں کیونکہ نام پہ عاصف علی زردائی صاحب کے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ واقعی میڈ کے لیے تھا نہیں وہ تو انہی کے نام پہ ہے نا ہے ان کے نام پہ عاصف زردائی صاحب کے نام پہ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ بے نامی ہے پی اچ ون بی پینٹ ہاؤز ساری فنگرز پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ بے نامی ہے بے نامی نہیں ڈیکلیئر کیا ہوا یہ وہ والا ہے سارے مینچن جب نہیں تھا نہیں تھا جب بکنے لگا جو تھا تھا یہ وہ والا ہے کہ میں بھول گیا چیزیں کیونکہ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں لگے اس کے بعد حضر بن گیا ملک کے وہ بھی ایک ریفٹ ڈیویٹ صاحب بھولنا گیا تو آپ کے ایک وزیر مملکت برایت صاحب بریسٹر شہزاد اکبر صاحب ان کو بھی آپ یہ چیزیں فرام کریں گے کہ جی یہ مہرین شاہ اور محمد اقبال کینیڈا میں اور امریکہ میں یہ امریکہ کنام ہے یہ بنائی ہے اکاؤنٹی بلیٹی جو سیل بنایا ہے وہ بنایا ہے اسی لیے اور وہ تو ہے بھی بڑے پائے کے لائر اور وہ انڈسٹان کر دیں گے چیزوں کو بہت ایجترہ لیکن مجھے کریڈٹ آپ کو دے نا آپ نے بڑی جلدی سمجھا ہے ایک ریٹے میں دوسرا اس پر سوال یہ بنتا ہے جو 37F سامنے آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چنل ہونے ہیں جی یہ تو پرانی کہانی ہے یہ تو بیچ چکے کیا اب بھی یہ زرداری صاحب کی ملکے تھے یہ جو ٹیکس والے آپ نے ڈاکومنٹس نکالیں بلنگ ایڈریس بھی وہی ہے اس میں نام بھی آسف علی زرداری صاحب پہ چلیئے ہیں میں نے اس دن کہا بھی ایک شوپے کہ ان کے وکیل آکے کہنے لگے ٹی وی کے اوپر انہوں نے پریس ٹاک کیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ تھا ہم نے اس ٹی ڈیکلیر نہیں کیا کہ وہ ہم نے بیج دیا تھا تو جب ٹیکس ڈاکومنٹس نکال لے تو وہ اب وہ بھی اسی طرح کی ہیں وہ ابھی بھی جینوری سیکنڈ تک اس کا بھی ٹیک کو تین ازار جو بھی ڈالر سا تو ان کے نام پر ٹیکس آ رہا ہے بھی تک جب آپ بیج دیتے ہیں یہ امریکہ ہے یہاں ساری چیزیں ڈیجٹائز رہے ہیں یہ میں ایک چیز آپ کو دکھاؤں یہ جو بھی ڈاکومنٹ ہے نا آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ اٹھا لیں اوپر بارکوڈ لگاو ہے یہ ڈاکومنٹ جو بھی آپ ڈاکومنٹ حکومت کا اٹھائیں گے اس کے اوپر آپ دیکھنے بارکوڈز ہیں یہ بارکوڈز سکین ہو جاتے ہیں ان کے نیچے بارکوڈ کا نمبر بھی ہے تو یہ گھر میں نہیں کوئی بناہ بناہ کے بیٹھا ہوتا ہے ڈاکومنٹ جو آپ ڈاکومنٹ اٹھائیں گے ایفری ڈاکیومنٹ جو حکومت کا ہے امریکہ کا آپ اٹھا لیں وہ بارکوڈ اس کے اوپر لگا ہوا ہے ہر ڈاکیومنٹ جو پر بارکوڈ ہے کوئی بھی ڈاکیومنٹ اٹھا لیں ٹائٹل ریڈ اٹھا لیں موقع شیٹلمنٹ اٹھا لیں ریکارڈنگ اٹھا لیں ہر دنگا بارکوڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پوری اور بائی دے وے یہی تو میں ادھر چاہ رہا ہوں جب آپ ڈیجیٹائز کر دیں سب کچھ کو پھر نہیں نا عرشہ شریف بچے گا نا علی جہدی بچے گا نا حسد داری بچے گا خیر وہ تو بالکل بھی نہیں بچ سکتے سو دیفور یہ آگر اچھے جب انہوں نے ٹی وی پہ کہا تو جب وہ ڈاکیومنٹ دکھا دیتا میں آپ نے جو بارکوڈ سکینر کی بات کی اس پہ جو ناظرین علی جہدی صاحب منصر صاحب بات کر رہے ہیں اس پہ اگر آپ بارکوڈ سکینر پہ جائیں تو ان ڈاکیومنٹس پہ آپ اسے کلک کریں سکینر آپ کو ڈائریکٹی اس ڈاکیومنٹ پہ لے جاتا ہے اور یہ اوفیشل ڈاکیومنٹ نیو یورک ڈپارٹمنٹ آف فائننس آفیس آفیس آف دی سٹی ریجسٹر وہاں سے آپ بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں نا تو یہ والی چیز کہ جی ہم تو یہ بیچ چکے تو بیچ گئے تو ٹیکس کا کیوں پہ لارہا ہے جینوری آج کیا تاریخ ہے آج چار تاریخ آج تین تاریخ دو جینوری دوزار انیس سن کا بیل ہے تو کب آج بیچا ہے مدب ہو سکتا ہے آج بیچا ہو آج بیچا ہو تو لیکن چاہتا ان کو علمی نجوم ہو کہتے ہیں ہم بیچ چکے ہیں وہ فورڈ ٹرین جارہے ہیں بیس سال پہلے تو خریدہ نہیں تھا ناظرین اس پہ کافی سارے سوال کے جوابات دینا پڑیں گے کہ یہ ٹیکس کے حوالے سے بل ابھی تک عاصف زرداری صاحب 37F کے نام پہ کیوں آ رہے اور پی ایچ ون بی جو پینٹ ہاؤس ہے اس کا میلنگ ایڈریس ٹیکس پرپوسز کے لیے وہی 37F